ہیلو فرینڈز میں ہوں ابیشیک ایسا کہا جا رہا ہے کہ آج سے ایک سال کے بعد میں مانو سبیتا کی انترکٹ کے بارے میں جتنے بھی نولیج ہے جتنے بھی ابھی تک کتابیں لکھی گئی ہیں یا جتنا بھی ابھی تک ریسرچ کیا گیا ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ ایک سال کے بعد میں ساری ریسرچ پھر سے لکھنے پڑی گی میرے پاس میں ایک ایسا ریزن ہے جس کے قرار میں ایسی باتیں کر رہا ہوں اور وہ ریزن ہے ناسا کا ایک ہائیلی ایمبیشیس پروجیکٹ جس کو کہا جاتا ہے جیمز ویب ٹیلیسکو جیمز ویب ٹیلیسکوپ ایک بہت بڑے سائز کا ٹیلیسکوپ ہے جس میں بڑے بڑے میررز لگے ہوئے ہیں اور اس کی اچھائی لبک آٹھ میٹر کے برابر ہے اور اگلے سال اس کو لانچ کیا جائے گا اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ اس کو لانچ کرنے کے بعد میں یہ انترکش سے ایسے سی فوٹوز ہمیں دینے والا ہے جن کو سٹڈی کر کے ہماری سمجھ پوری طریقے سے ایک نیکس لیول پہ چلی جائے گی آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ ہبل ٹیلیسکوپ آلریڈی سپیس میں ہے جو کہ انترکش کی بہت ساری اچھے چی فوٹوز لے رہا ہے اور اس کے قرارن بہت زیادہ گراؤنڈ بریکنگ سٹڈی بھی ہوئی ہے لیکن تیار رہی اگلے سال کے لیے جب اس ٹین بیلین ڈالر کے خرچ کے برابر کے پروجیکٹ کو لانچ کیا جائے گا اور ہمارے پاس میں جیم سویپ ٹیلیسکوپ اسپیس کی بہت بڑی ہے بڑی ہے فوٹو بھیجے گی دوستو ابھی کورونا وائرس کا کہہ جاری ہے اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ آپ سے چھ سات مہینوں کے بعد میں کورونا وائرس شانت ہو جائے گا لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آج سے کچھ سال کے بعد میں جب آپ آج کی سمائے کو یاد کریں گے تب آپ سوچیں گے کہ ایک ایسا سمائے آپ کی لائف میں آیا تھا جب آپ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے زیادہ شاپنگ بھی نہیں کر رہے تھے زیادہ لوگوں سے ملجول بھی نہیں رہے تھے آپ کی ضرورتیں بہت زیادہ کم ہوتی چلے گئی تھیں اور آپ نے کم سے کم چیزوں میں جینا سیکھ لیا تھا کورونا وائرس ہماری فیوچر پر کس طریقے سے اثر ڈالتا ہے میں ابھی نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن یہ بات ضرور ہے کہ کورونا وائرس کا جو اثر ہے وہ سب سے زیادہ کنزیومرزم پر ہوا ہے اور لوگوں نے کم سے کم شاپنگ کر کے کم سے کم چیزوں میں جینا سیکھ لیا تھا وہ بھی خوشی خوشی ہے نا دوستو 1930 میں امریکہ میں کومکس چھپی تھی اور اس کومکس کے اندر ایک پیج تھا اور اس پیج میں یہ فوٹوگراؤپ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں فیوچر کے بارے میں ایک پریڈکشن کیا گیا تھا کہ فیوچر میں ایسا سمائے آئے گا جب لوگ ویڈیو کالنگ کر پائیں گے اور اس کے ساتھ میں ان کے پاس میں اڑنے والی کار بھی ہوگی جو آپ اس ایمیج کے بیگراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں دوستو آج وہ سمائے آ چکا ہے جب ہمارے پاس میں ویڈیو کالنگ اور وائس کالنگ کی فیسلیٹی ہے ہم اپنے سے ایک ہزار کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے ویکتی کہ لائف فوٹوگراؤپس لائف ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اس سے لائف باتیں کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں اس ایمیج کی پیچھے جو اڑنے والی کار ہے وہ بھی آج ریالیٹی بن چکی ہے اس کے بھی پروٹوٹائپ مارکٹ میں آ چکے ہیں لیکن ہاں ابھی تک اڑنے والی کار پروڈکشن میں نہیں گئی ہے کیونکہ اب یہ بہت زیادہ مہنگی پڑ رہی ہے تو دوستو یہ ہوتا ہے طریقہ کہ جب کوئی آرٹسٹ فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے فیوچر کے بارے میں پروڈکشن کرتا ہے اور کتنی خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ سپنا پورا ہو جاتا ہے آپ ایمیجن کیجئے کہ جس ویکتی نئی اس فوٹوگراؤپ کو بنایا تھا یا جس آرٹسٹ نئی اس ایمیج کو بنایا تھا وہ اگر آج جندہ ہوتا تو اس کو کیسا محسوس ہو رہا ہوگا وارس ایپ پر ویڈیو کالنگ کرتے ہوئے دوستو آپ جانتے ہیں کہ ہوای جہاج میں جو پائلٹ ہوتا ہے پائلٹ ایک کیبن میں بیٹھتا ہے جس کو کوکپٹ کہا جاتا ہے اور جو پائلٹ کا کیبن ہوتا ہے اس میں بہت ساری کنٹرول سسٹم ہوتا ہے بہت ساری لیورس ہوتے ہیں اس میں بہت ساری بٹنس ان کو دبانے ہوتے ہیں اسی لئے پائلٹ کا جو ہے سیلیکشن وہ ہزاروں لوگوں میں سے ایک کا سیلیکشن کیا جاتا ہے لیکن دوستو کوکپٹ میں جتنے سسٹم ہوتے ہیں کہ آپ کو ایوییشن کورس کرنا پڑے لیکن ہم آپ کو یہاں شورٹ کٹ دے رہے ہیں اور آپ اس ایمیج کو سٹیڈی کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ کس ایکشن کا کیا مطلب ہوتا ہے اور کس بٹن کو دبانے سے کیا فنکشن کیا جا سکتا ہے آپ اپنے ویڈیو کو پاوس کر کے تھوڑے دیرے اس ایمیج کو ضرور دیکھے گا دوستو اگلی خبر آ رہی ہے جنرل الیکٹرک کی طرف سے جنرل الیکٹرک جو ہے پوری دنیا میں سب سے بڑی کمپنی مانی جاتی ہے جو الیکٹرکل پارٹس بناتی ہے اس کے ساتھ میں وہ ایرو سپیس انڈسٹری میں بھی ہے لیکن اس وقت چونکہ کرونا وائرس کا کہہ چل رہا ہے اور وہاں کے جو ایمپلوئیز ہیں انہوں نے جنرل الیکٹرک کے فیکٹری میں جانے سے اور کام کرنے سے منع کر دیا ہے کیونکہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جب پوری دنیا میں کرونا کا کہہ جا رہی ہے کرونا سے لوگ مر رہے ہیں تب ہم کوئی بھی راکٹ کا پارٹ نہیں بنائیں گے کوئی بھی ایویشن انڈسٹری سے جڑے ہوئے کام نہیں کرائیں گے اگر جنرل الیکٹرک کے مالک ہم سے کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب وینٹی لیٹر کو بنائیں گے یا مریضوں کے لئے ماسک بنائیں گے یا ہوسپیٹل سے جڑی ہوئی سپلائی کو بنانا پسند کریں گے انتھا ہم کام نہیں کریں گے یہ باتیں سننے میں کتنی اچھی لگتی ہیں کہ جب ایک ویکتی سنسار میں دوسرے ویکتی کے بھلائی کی بارے میں سوچتا ہے اور اس کے لئے کچھ مدد کرنا چاہتا ہے دوستوں کچھ دنوں پہلے انڈیا سے ایک خبر آئی تھی جس میں ایک ہی پریوار کے پانچوں صدس جس میں چھوٹے بچے بھی شامل تھے اور بڑے بزرگ بھی شامل تھے پانچوں صدسیوں کو ایک ساتھ کرونا وائرس کا انفیکشن ہو گیا تھا لیکن گردنی اوز آ رہی ہے کہ پانچوں کے پانچوں پریوار کی صدس سے کورونا وائرس سے سروائب کر چکے ہیں اور آج کی ڈیٹ میں ان کے اندر کسی بھی طریقے کا انفیکشن نہیں پایا گیا ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت خوشی بھری خبر ہے کورونا وائرس کے قارن لوگ آئیسولیٹڈ ہو گئے ہیں کوارنٹین بھی ہو گئے ہیں اور سوشل ڈسٹینس بھی مینٹین کر رہے ہیں چونکہ یہ کورونا وائرس جو ہے وہ چمگادنوں سے انسانوں میں آیا ہے تو ایک عادت اور ہے جو چمگادنوں سے انسان نے ایڈیپٹ کی ہے اور وہ ہے سوشل ڈسٹینسین چمگادنوں کی کولونی میں بھی ایسے نیم ہوتے ہیں کہ اگر کوئی چمگادن کا پریوار ہے جس میں پانچ چمگادن ہیں اور اگر ایک چمگادن بیمار ہو جاتا ہے اس کے اندر کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس جگہ آئیسولیٹ کر لیتا ہے اپنے پریوار سے اپنے گروپ سے کچھ میٹر کی دوری پر جا کر کے بیٹھتا ہے اور وہ اس دوری کو تب تک مینٹین کرتا ہے جب تک کہ اس کا انفیکشن یا اس کی بیماری ٹھیک نہیں ہو جاتی ہے دوستوں شاید ہمیں چمگادنوں سے سوشل ڈسٹینسنگ تھوڑا سا سیکھنا ضروری ہے آئیے دوستے اب چلتے ہیں افریکہ اور افریکہ کی ایک ایمیج آپ اپنی کمپیوٹر سکرین پر دیکھئے اس میں افریکہ کے کسی دیش کے چھوٹے چھوٹے سے بچے ایک سرکل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بہت ہی مسٹیریس سا گیم کھیل رہے ہیں اس گیم کو کہا جاتا ہے وہ سانی سرکل اور یہ مسٹیریس اور انٹریسٹنگ اس لئے ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں جتنے بھی بچے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں وہ آپس میں پیٹ جوڑ کر کے گولہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ایک ایک بچہ دنیا میں پائے جانے والے کسی بھی گول اوبجیکٹ کا نام لیتا ہے جیسے کی سورج جیسے کی چاند یا جیسے کی کوئی گیند اس طریقے سے ایک ایک اوبجیکٹ کا نام لیا جاتا ہے اور ہر نئے پارٹیسپینڈ کو نئے نئے اوبجیکٹ کا نام لینا پڑتا ہے جو بھی بچہ کوئی نیا اوبجیکٹ کا نام نہیں بتا پاتا ہے تو وہ اس کو eliminate ہونا پڑتا ہے اور اس طریقے سے یہ گیم جو ہے memory based ہوتا ہے اور اس میں نئے نئے گول اوبجیکٹ کے نام آپ کو بتانے پڑتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ایسا کہا جاتا ہے کہ جو بھی وقت اس گیم کو کھیلتا ہے یا especially جو بچہ اس گیم کو جیتا ہے اس کی life بہت زیادہ خوشی بھری اور prosperous ہوتی ہے کتنی deep thinking ہے یہ دوستو آپ کو یہ بات جان کر کے بہت گصہ بھی آئے گا اور بہت زیادہ اچرج بھی ہوگا کہ اس دنیا میں صرف چار ایسی کمپنیاں ہیں جو کہ دنیا کے سبھی developing countries میں ہر سال لگ بھگ 5 لاکھ ٹن کے برابر کچرے کو کھلے میں چھوڑ دیتی ہیں یا کچرا فیلاتی ہیں میں بات کر رہا ہوں پلاسٹک کے کینز کے پلاسٹک کے پیکنگز کے اور الیمینیم کینز کے جو ان کمپنیز کے پروڈکٹ کے روپ میں ہمارے پاس میں آتے ہیں اور اب سننے کے لئے تیار ہو جائیے کہ آخری کمپنیاں کون کون سی ہیں تو یہ کمپنیاں ہیں کوکا کولا پیپسی نیسلے اور یونی لیور آپ ان چاروں کمپنیوں کے پروڈکٹس ہمیشہ یوز کرتے ہیں آپ جانتے ہیں ان کے کون کون سی پروڈکٹس آتے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کولڈرکس بھی پیتے ہیں نیسلے کے پروڈکٹ بھی کھاتے ہیں جیسے مہگی کھاتے ہیں اور اس کے علاوہ یونی لیور کے آپ سوپس یا شیمپو وغیرہ بھی یوز کرتے ہیں تو یہ جو چار کمپنیاں ہیں یہ ہر سال لگ بھگ پانچ لاکھ ٹن یا اس کو دوسری بھاشا میں سمجھا جائے تو لگ بھگ چوراسی فوٹبال کے فیلز کے برابر کے پلاسٹک کے کچھرے کو ہر سال فیلاتی ہیں اور اس کے کارن نیچر کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے دوستو آپ کے ساتھ سے آج کی کونسی انٹریسٹنگ نیوز آپ کو سب سے اچھے لگی کومنٹ سیکشن میں اپنے آئیڈیا ضرور شیئر کیجئے اور ہاں اگر ابھی تک آپ نے مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے کیونکہ ہم لے کے آئیں گے ایسے روچک اور مجدار ویڈیوز صرف آپ کے لیے تو ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھے جہن جہ بھارت اور ہاں کورونا وائرس سے آپ کو سرکچت رکھے گھر پہ رہیے سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کریے روچ اپنے ہاتھوں کو کم سکم تین چار بار دھوئیے اور ہاتھوں کو سنٹائز کیجئے خود بھی خوش رہیے دوسروں کو بھی خوش رہیے ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھے جہن جہ بھارت